حضور نراز ہو گیا تو سوپر پاور کی نرازگی سے نیوٹر ہونے سے یہاں بھی قوتیں نیوٹر ہوئی جن کو میر جعفر میر صادق کہا گیا کیونکہ سب ایک پیج پہ تھے شاید میر جعفر میر صادق اس لیے وہ کہتا تھا کہ آپ سب بھی اس میں اس گناہ میں شریک ہیں اس جرم میں شریک کے جرم ہیں میں نہیں جانتا وہ کس حد تک تھے یا کس حد تک نہیں مگر میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے کہا جاتا تھا اور پھر محصوف نے جو سائفر لہرائی کیا سائفر لہرانہ پاکستان کے قانون کے مطابق تو اپنی جگہ مگر جن کے خلاف لہرائی آ گیا کیا وہ پھر قرارداد اس کے حق میں منظور کر سکتے ہیں وہ قرارداد اس لیے منظور ہوئی جس کی حقیقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مجھے پھر موقع دیا جائے موقع ملنے پہ سی پیک فیز ٹو بند کر کے دکھاؤں گا جب میں یہ کہتا ہوں کہ عالمی قوتوں کا یہ آلہ کار ہے یہ ایجنٹ ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک پریس کانفرنس آئی کہ کسی جماعت پہ پبندی لگ سکتی ہے کسی جماعت پہ کے لیڈرشپ پہ آئین توڑنا جب چیف جسٹس بندیال صاحب کے پانچ رکنی بینچ نے آئین توڑنے پر کاروائی کا اندیہ دیا تھا ابھی وہ بات ہوتی ہے جاتی ہے جانی ہے ابھی سپریم کورٹی تو وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آ جائے کہ ہمیں تشویش ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پبندی لگائی جا رہی ہے ابھی لگی نہیں آپ کو یاد ہوگا تحریک لبیگ پہ پبندی لگائی تھی عمران خانے اس وقت تو کوئی تشویش کا اظہار کسی جگہ سے نہیں آیا تھا اس وقت کیونکہ لگوانے والے تھے آج سہولتکاری نظریہ سہولتکاری جو آج نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے فوری طور پہ تشویش کا اظہار ہوتا ہے اور پھر میں یہ کیا پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہوں آج کے نوجوانوں سے اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے قوم کے میرے پاکستان کے سیمنٹی پرسنٹ لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں اور آئی ایم ایف جن کڑی شرائط پہ لٹھ لے کے کھڑا ہے اور کڑی سے کڑی شرائط لگوانے کے لیے لٹھ پکڑے ہوئے ہیں کیا اس کا سرپرست تشویش کا اظہار اس بات پہ تو کرے کہ جماعت پبندی نہیں ہونی چاہیے اس وقت تشویش کا اظہار کیوں نہ کیا کہ جب آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا جا رہا تھا جب معاہدہ ٹوٹنے کی وجہ سے کڑی شرائط دبارہ اس آئی ایم ایف سے جوڑنے کے لیے معاہدہ قبول کی جو جا رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں قبول تو تشویش کا اظہار تو اس پہ کرنا چاہیے تھا ہمارا خیرخواہ تو وہ ہے جو آج ہمارے دو وقت کی روٹی آج روز پیٹرول ڈیزل کی کنکیں بڑھانی پڑ رہی ہیں گیس بجلی کے بل ہماری پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر ان حالات میں خدا نہ خاص تھا کینیا جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور محول بنایا جا رہا ہے اس پہ تو تشویش کسی کو نہیں ہوئی اس پہ تو تشویش نہیں ہوئی کہ مالیاتی اداروں سے ہم نگوشیئٹ کر کے یا ان کو کہہ کے پاکستان کے ساتھ نرم شرائط کرواتے ہیں تاکہ پاکستانی قوم جو ہے سکھ کا سانس لے سکے مگر ایک محول بنایا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے سر کیا وہ کوئی بھنسی چڑ گیا اور کوئی تاہیات نہ ہلو گیا اور کسی کو ہائی جیکر بنا دیا اور جس نے چار سال کچھ نہ کیا اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگ